بے بسم اللہ ہے عصم اللہ دا اے وی کہنا بھارا ہوں نال شفاعت سروری عالم چھتسی عالم سارا ہوں حدو بہت درود نبی نو جسدہ عید پسارا ہوں میں قربان تنہا تو یا حضرت باہو جنا ملے آ نبی سہارا ہوں نہیتی باجب الاحترام موزر صامر اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اصلاحی جمال جو کہ دربار علیہ حضرت سقی سلطان پاہر عمت اللہ علیہ سے چلائی گئی جس کے اگراز و مقاسد اللہ والوں کی تعلیم اللہ کے محبون لوگوں کی تعلیم حضور کے سنچے غلاموں کی تعلیم کو عوام النعاش یعنی آب و حباب تک پہنچانا مقصود ہے آپ کے سامنے جو آیت مباد کا فرمان باریت اللہ پیش کیا حیات و نبی کے حوالے سے یہ ایک اہم موضوع ہے ذرا دل پر اور ذہن حاضر رہ کر یہ سنیں حیات و نبی کے حوالے سے سلطان باہر عمد اللہ علیہ آج فرماتے ہیں این الفتر جریف میں کہ اگر کوئی شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی حیات کو مردہ سمجھ بیٹھے تو نعوذ باللہ اس کا ایمان صلق ہو جاتا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا یہ عاشق آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا مکھرہ دیکھ لیں تو ولی ایک عامل کا مرتبہ پا جائے اور علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ چودہ جنوری انیس سو پائیس کو خان نیاز الدین خان آپ انہیں خط لکھتے ہیں جو کہ اقبال نامہ میں تحریر ہے اقبال رحمت اللہ علیہ اپنا حقیدہ پیش فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میرا حقیدہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہے اور ان سے ان کی صحبت سے اسی طرح مستفید ہوا جا سکتا ہے جس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ عجوائی حضور کی صحبت سے مستفید ہوا کرتے تھے آپ فرماتے ہیں کہ اس زمانے کے لوگوں کو یہ عقیدہ ناکواہ گزرتا ہے اس لئے خموش رہتا ہوں آخری بات ارز کر کے اجازت چاہوں گا جو کہ فکر ہے سلطان صاحب کی آپ فرماتے ہیں این الفقر شریف میں صفحہ نمبر سو پڑھ سکتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ جسے نصیب ہے حضور کی دیت جسے نصیب ہے حضور کی ساتھ گفتگو کلام جسے نصیب ہے موت مرت ہے باقی تمام عورتیں اور خسرے ہیں یہ ہمارے لئے فکر ہے آپ فرماتے ہیں سال ذکر کنوں کا فکر ہمیشا اے لفظ تکھا تلوارو ہو کٹانائی تے چان جلاون فکر کردی سالو ہو فکر دا پٹیا کوئی نجیوے پٹے موٹ بھاوڑو ہو اگدہ کلم دا آقی آز رب کا ہو رب رکھے فکر دمارو ہو آج ہماری حفظ کیا ہے میں گزارش کروں گا بلد آخیر دعوت اسلامی کی نمانی کی کرتے ہوئے مفتی محمد شاہد افتاری صاحب وہ بھی دو ستی رویٹ میں اپنی بات مکمل کریں گے مفتی محمد شاہد افتاری صاحب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بری الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلالک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلالک و اصحابک یا نور اللہ اللہ نے پورا کا پورا قرآن میرے نبی علیہ السلام کی نات بنا کر نازل کرمائی سبحان اللہ کہ تساں کی میں مستفادی کیلی سونی شان ہے آپ دی تعریف ویچ پورا ہی قرآن ہے پڑ کے تو بے ایک جڑا مرضی سی پارا تو اللہ نے پورا قرآن حضور علیہ السلام کی نات کی شورت میں نازل فرمایا بلکہ کئی کی شورتیں تو ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کی ظلفوں کا ذکر فرمایا تو کہیں چہرہ بدکوحا کا ذکر فرمایا کہیں آپ کو اللہ نے وما ارسلنا اللہ کا الا رحمت للعالمین کہہ کر بنا کر بھیجا تو کہیں پر فرمایا کہ اے محبوب میں نے تجھے بشیر بھی بنایا ہے نظیر بھی بنایا ہے داعیاں الاللہ بھی بنایا ہے سراجم منیر بھی بنایا ہے تو کہیں پر فرمایا تو کہیں اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ السلام کے مقدس شہر کی قسم خاطا ہے کہ لا اقسم بحاد البلد تو اللہ نے پورا قرآن حضور کی ناد کی صورت میں نازل فرمایا میرے آقا علیہ حضرت مورنہ الشاہ امام احمد رضا خان فاضل عبریلوی کہ جنہوں نے سیکروں اسعار و نور کی ناد پر لکھتے وہ بھی آخر میں کہتے ہیں کہ اے رضا خود صاحبِ قرآن ہے ملتا ہے حضور اے رضا خود صاحبِ قرآن کے جس نے قرآن نازل کیا ہے جو ہمارا خالق دی ہے مالک دی ہے نازل دی ہے اے رضا خود صاحبِ قرآن ہے ملتا ہے حضور تجھ سے بھی کب ممکن ہے حد رسول اللہ اللہ نے وہ مقام اور مرتبہ آتا سمایا کہ ہم حضور علیہ السلام کے شان و عظمت جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک میں حضور علیہ السلام کے شکر کو بھی کھلن چھوائے ورسو عنا تک دکھ رکھ یہ حضور ہم نے آپ کے لئے آپ کے شکر کو بھرر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ السلام زکر تو حکم تو ذکری یا حبیر میرا ذکر میرا ذکر رسول کی اداد اللہ کی اداد اور اللہ کی اداد اللہ کی اداد رسول کی اداد موسیقی 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 محمد مستفاد صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 ہمارے بھائی رحمہ 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 رسیب فرمائے ہمارے سید قابل صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انجمن تاجران کائنٹر کے صدر محترم محمد صفدر بنگار صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا ایزار فرمائے